شکریہ جناب سپیکر میرا سوال تھا کہ بلوچستان جو ہے کہ کون کون سے ازلا یرکان یعنی اپیٹائٹس اے بی سی کے مرض میں سرفیرست ہیں اور کن ازلا میں یرکان تشریل کے لیے لیبارٹریز قائم ہیں اور بلوچستان اور دیگر صوبوں کے مابین اپیٹائٹس کی شرعہ کے تقبلی جائزے کی تفصیل بھی دی جائے تو یہاں پر انہوں نے مجھے کچھ تفصیلات فرام کی ہیں یہ ہم سب کے لیے باعث تشریل ہیں جناب سپیکر صاحب اگر یہ سوالات کے جوابات آپ کے سامنے ہیں آپ کا ظلہ بھی اپیٹائٹس اے بی سی یعنی ارکان اے بی سی کے حوالے سے وہ سرفیرست ازلا میں آتا ہے وزیرعالہ بلوچستان محترم جان کمال صاحب کا ڈسکا ڈسٹرک جس میں ساڑھے تین سو چار سو کارخانے ہیں شپ بریکنگ کی انڈسٹری ہے بلوچستان کا کوشٹ ہے اور اور سے بہت سے ڈیولپمنٹ وہ بھی اپیٹائٹس اے بی اور سی میں جو ہے بلکل ٹاپ نمبرز پہ آتا ہے اس کے علاوہ سبی نصیر آباد جعفر آباد جل مکسی جو ہمارے سرسبز علاقے ہیں جہاں سے پاکستان کو بہت بڑی ریونیو حاصل ہوتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب والا بلوچستان میں اپیٹائٹس اے بی سی کی پریولنس پورے پاکستان میں ہے یعنی اس کی موجودگی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے خاران کا علاقہ راسکو ریسنلی میں گیا ہم نے میڈیکل کیمپ لگایا شکریہ نصیب اللہ مری صاحب آپ کا ایل دپارٹمنٹ کے سارے آفیشلز کا ہیلپنگ اینڈز والوں کا بلخصوص عرباب کامران صاحب تھے اور دوسرے ان کے جو شیرزمان صاحب وہاں پہ تقریباً ہم نے کوئی پچی سے تیس ہزار میں تین دن تک خود موجود رہا سکریننگز ہوئیں تو بلوچستان میں ہمارے علاقے بلخصوص راسکو خاران کا علاقہ جہاں پر ایتمی دماغہ بھی ہوا تو اس کے نردگرد کے علاقے بلوچستان بہت تکلیف دے عمل سے گزر رہا ہے لیکن بدقسمتی سے بلوچستان کے کسی بھی زلے میں پراپر لیباٹریز نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کی عدویات بہت ایکسپینسیو ہیں اس کی عدویات جو ہیں وہ وہاں پر ززلہ میں فرام نہیں کی جاتی جو ایک انیشیل آپ ویکسین وہ ہوتا ہے لیکن جو پراپر کیور کے لیے علاج کے لیے وہ ویکسین بہت مہنگی ہے تو میں اپنے دوست بھائی نصیب اللہ مری صاحب سے یہ سوال کروں گا کیا آنے والے پی ایس ڈی پی میں کیونکہ ہم ہمیشہ جب میں کہتا تھا why we have to discuss پی ایس ڈی پی in detail in this house because بلوچستان has many challenges particularly in health, education, infrastructure, unemployment آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ آنے والے پی ایس ڈی پی جو جون میں آئے گا انشاءاللہ عید کے بعد رمضان کے بابرکت مہینے کے بعد آپ نے health کے اوالے سے بلوچستان کے ارزلے میں hepatitis ABC کے کیور کے لیے vaccine, laboratory اور health کے لیے کوئی جامعہ منصوبہ بنایا ہے تاکہ بلوچستان ایک بیمار صوبے سے سہتمند اور توانہ صوبے کی شکل اختیار کر سکے شکریہ آرے دی ابھی سامان ہمارے پاس کچھ دوائیاں وغیرہ پہنچ گئے ہیں کچھ لے باتری کا سامان بھی آ گیا ہے نیکسٹ پی ایس ڈی پی میں ہم اس کو شامل کر رہے ہیں اور اس کو پورے بلوچستان کی جتنے بھی ازلہ ہیں اسی پہ ہم تمام ہسپتالوں میں اسی کا ٹیسٹ وغیرہ اور دوائیاں کیونکہ یہ مہنگی ہیں غریب لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے اس کے دوائیاں بھی ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں اور کچھ نئے پی ایس ڈی پی میں ہم شامل کرے گے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں اس کا کام شروع ہو جائے گا وزیر محصوف صاحب نے ان کے وزارت نے جو جواب دیا ہے ایک چیز میں دیکھیں ہمیں تھوڑی دیر پہلے میں سرویس اسٹرکچر کی بات کر رہا تھا یہ پھر آج آتا ہے بلوچستان میں فارمسسٹ اور ڈرگ اسپیکٹرز کے لیے تحال کوئی سرویس اسٹرکچر مرتب یا وزار نہیں کیا گیا یہ ان کا جواب ہے اور ان کے ایلت پروفیشنل الالاؤنس میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا ہے دیکھیں میں نے ابھی یہی بات کی کہ ایک صوبہ بیمار کیوں ہوتا ہے ایک صوبہ جو ہے غیر توانہ اور غیر تندرست کیوں ہوتا ہے اور ایک بیمار صوبہ جو ہے وہ معاشی طور پر معاشری طور پر سیاسی انتظامی طور پر جو ہے باقی جو ہے تندرست صوبوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہماری جب آبادی ہی یرکان کا شکار ہے بیماریوں کا شکار ہے اور بالخصوص یہ جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے پروفیشنلز ہیں فارمسسٹ ہیں ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ازاروں کی تعداد میں سڑکوں پر بے روزگار بیٹھیں ان کا کوئی سرویس اسٹرکچر نہیں ہے کیا میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا اور جو آپ جواب دے رہے ہیں یہ بھی ذرا نوٹ کیجئے گا کہ یہ گورنمنٹ اشورنس میں آتا ہے آپ نے پہلے ایک جواب دیا کہ ہم اپیٹائٹس بی اور سی کے اے ڈی کے اے کے وہ بنا رہے ہیں لیبارٹری یہ گورنمنٹ اشورنس ہے you have to make sure کہ آپ جو ہیں آنے والی پی ایس ڈی پی میں اس کو کریں گے کیا آپ آنے والی پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کے تمام فارمسسٹ ڈرگ انسپیکٹرز اور بلوچستان کے جتنے ڈاکٹرز ہیں بے روزگار ہیں ان کے جو ہے ملازمتوں کے لیے آپ پی ایس ڈی پی میں آنے والی پی ایس ڈی پی میں ایلتھ کے شعبے میں ایک کوئی بہت بڑا پلان جامعہ پلان منصوبہ آپ کے ذہن میں ہے کیا وہ ریفلیکٹ ہوگا آنے والے میں تاکہ کم از کم ان کا سرویس اسٹرکچر اور انیمپلائمنٹ کا ایشوز ریزولف ہو تاکہ ایلتھ کی صورتحال بہتر ہو سکے شکریہ رہتا ہے یہ فارمسسٹ جو فارمسسٹ ہیں اس کے لیے میں نے یہ میرے پاس آئے تھے میرے ان سے یہ گیٹ پہ بھی مذاکرہ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس اس ٹائم پوسٹیں صرف ایک سو پچون جائیں یا چورون جائیں یہ ہیں تقریب بارہ سو میں نے ابھی انہوں سے میرے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہمارے پوسٹیں آپ اس کو دے دیں پبلک سرویس کمیشن وہ پوسٹیں ہم نے دیئے ہیں ابھی ایک دو دن میں جائیں گے پبلک سرویس کمیشن نیکسٹ ائر میں میں نے کہا ہم تمام ہسپیٹروں سے لے گے کہ فارماسیسٹ ہیں یا ڈاکٹر ہیں کتنی پوسٹیں چاہیے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ائر میں رکھیں گے